موسیقی اسلام علیکم قوتین حضرات روحہ ہفتے کا پہلا اس بحال میں ہوں آپ کا میزبان جنیت سلیم شوہ میں ہم رہ ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور اللہ رب العزت کے بے پناہ کرم اور آپ کی بے شمار دعاوں کے سائے تلے ہم سب کی جان عزیزی اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین ناظرین یہ پچھلے دنوں مجھے جو تھوڑی سی تکلیف ہوئی تھی پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ کی رحمت سے اور آپ کی دعا سے میں بلکل ٹھیک ناجرہن سونا کھڑا کے واسے سیر جو سٹاک ہو رہی ہے شکریہ دوسرے جیتا ہو کے ادا کرو ناظرین اللہ جانتا ہے میں بلکل رمضان کے مہینے میں آپ کو ٹھیک بتانے لگاؤں کہ اس جو تکلیف کی وجہ سے مجھے جو تکلیف اٹھانی پڑی ہے وہ تو ایک سیٹ پہ کر دے مجھے اس تکلیف کی وجہ سے جو خوشی حاصل ہوئی ہے وہ شاید زندگی میں کبھی نہ حاصل ہو سکتا کہ مجھے اس بماری نے یہ بتایا کہ یار لوگ ہم سے کتنا پیار بے شک ایمان سے جس طرح لوگوں نے پوری دنیا سے مجھے دعائیں دیں ہیں میں تو اپنا آپ بیچ کے بھی شکریہ دانی کر سکتا مجھے لوگوں کے میسیجز اور میلز مسئول ہوتی رہی ہے لوگوں کو جواب دیتا رہا ہوں لوگ اتنے پریشاند پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں میسیجز میلز اور واقعی بلکل یوں لگ رہا تھا جیسے لوگوں کا اپنا فیملی میمبر جو ہے وہ اس تکلیف سے گزر رہا اور اس کو پتا بھی نہیں تھا یہ ہوسپٹل میں بیٹھا وہی روغنی نان کلچے سب کچھ کھا رہا تھا اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے فکی ہانڈی کھلا کھلا کے میرا عشر کر دیا کہہ روغنی نان یہ جو وہاں پہ کرتا رہا ہے مجھے اللہ جانتا ہے اتنا گسہ چڑھا اس پہ کہ یہ تو واقعی میرا سخت دشمن ہے کیوں میں نے خود سنایا ڈاکٹروں کو کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہی کے دل میں سے جو جو نکلا ہے وہ پیک کر کے مجھے دے دیں پر جائی کو دے ہوں پترنی بیچ میں سے کیا نکلا ہو میں بتاتا ہوں کیا میں بابی کی فرمائش دی کہ اس کے دل میں کیا کیا ہم نے باقاعدہ اس کا دل کی جو تصویریں دی وہ سکین کی نکلا کیا کیا وہی روغنی نان بریانی ٹھیک ہے نا گریب آدمی دل سے ایسی چیزیں نکلتی ہیں امیر آدمی کے تو میدے سے نکلتی ہے بیری بیل سیٹ گریب آدمی بیچارہ تو دل میں لے پھر رہا ہوتا ہے کہ کبھی روغنی نان کھائیں گے کھات کھائیں گے بریانی کھائیں گے سیری پائے کھائیں گے اور کچھ گریب تو بیچارے یہ سوچتے ہیں بیڈیو ان کے دل میں بیڈیو ہوتا ہے میرے جیسے جو ہوتے ہیں جن کے چند پینٹکوٹ والے امیر لوگ دوست ہوتے ہیں وہ کسی دعوت میں ان کے گھر جا کے کھا آتے ہیں کوئی روغنی نان یا کوئی چرکہ شرکہ بعد میں ساری زندگی وہ دل میں لے گی بھرتے رہتے ہیں یا کبھی چرکہ کھائیں گے بڑا لجیز ہوتا ہے روغنی نان یا بڑا کمال ہوتا ہے وہ کھائیں گے یہ بڑا زندگی کا زبردست خوبصورت پلصفہ ہے اللہ تعالیٰ جن کو نعمت ایک دفعہ عطا کرتا ہے اس نعمت کے چھن جانے کا جو خوف ہے نا وہ بہت وہ اس سے زیادہ عذیتناک ہوتا ہے یہ دیکھ لو تم اپنے سیاستدان ہیں ایک دفعہ حکومت کے مئیے لے لیتی ہیں جب پروٹوکول کے گاڑیوں کے ہوتروں کے اس کے بعد پھر جان ہی نہیں چھوڑتے ہیں اس کی کہتے ہیں کہ خدا یہ ہوتر والی گڑی کے پچھے پچھے ہی رکھنا بلکل بلکل اور میں بلکل یہ امانداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملکہ سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے اگر ہم اپنے ہاں اقتدار کی لذت کو یعنی اقتدار کی چمک کو حکومت کی چمک دمک کو اختیارات کو یہ جو سیکیروٹی اور پروٹوکول کے نام پر حکمرانوں کو جو دماغ خراب کر دینے والا پروٹوکول ہوتا ہے اختیارات بے شمار اختیارات یہ اگر کم کر دیں یعنی اگر حکومت کی لذت کو کم کر دیں اقتدار کی چمک کو کم کر دیں تو بہت سارے مسئلے ہمارے حال ہو سکتے ہیں ہمارا بنیادی مسئلہ ہی ہے دنیا میں کتنے ملک ہوں گے جہاں کے وزارہ آزم کو صدور کو وزارہ کو اس قدر یعنی اتنے تمتراک کے ساتھ اتنے یعنی زبردست قسم کے پروٹوکول مل رہے ہیں اختیارات مل رہے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کیا کسی درویش کامل کو بھی اس قدر اختیارات دے دیے جائیں ایک دن کے لیے کوئی ایک نئی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے یہ بھی دیکھا ہے راجہ پرویزر شب صاحب جب وزیر آزم بنے ہیں ایک دن پہلے ان کے اہل خانہ کی زندگی کیا تھی اگلے دن ان کی زندگی پلکل ایک تلس میں ہوش ربا ایک نئی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں بس وہ جب وہ نئی دنیا میں داخل ہوتے ہیں پھر وہ اس دنیا سے الگ ہونے کا جو تصور ہے وہ بھی ان کے لیے موت ہے ہائے 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 واقعی پروٹوکول تو دماغ حل آگے رکھ دیتا ہے تم تو ویری آئیم کے پروٹوکول کی بات کر رہے ہو نا جب آسفتال میں مجھے پانچے بندے لے کے جا رہے تھے نا بیٹ کے اوپر ساتھ یہ بھی جو اور لگا رہا تھا تو میرا ڈماغ خراب ہو رہا تھا اچھو کہ دیکھو کڑے کڑے وڈے انکر مجھے پروٹوکول دے رہے ہیں پورے آسفتال کا چکر لگا کے جب وڈے ڈاکٹر ڈاکٹر سرور صاحب کے پاس پہنچی ہے نا تو میں تو ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگا تھا ڈاکٹر صاحب اور اس کو کہیں کہ منجی کے آگے آگے کرتا جائے یہ جو رہوٹر کی آواز یہ ہی ہمارے اکمرانوں کے دماغ کی چولیں ہلا درتی ہے لیکن کرو کبھی اس بات پر غور کر نہیں کوشش تو کرو کہ یہی جو اقتدار کی لذت ہے یہی جو پروٹوکول کا تم تراغ ہے یہی انسان کا دماغ خراب کرتا ہے سب سے پہلے جو نفس پہ حملہ ہوتا ہے وہ اسی طرف سے ہوتا ہے نا یار میں تمہیں کوئی میاغ نہیں کر رہا ایمان سے بمار بندہ بھی یہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیا پروٹوکول کا پھر یہی جو پروٹوکول ہوتا ہے سیکیورٹی کے نام پر ہو جو اقتدار کی لذت اور چمک ہے پھر یہی جو چمک ہے یہی اقتدار سے چمٹے رہنے کی چپکے رہنے کی خواہش پیدا کرتی ہے اور یہ اس خواہش کی تکمیل کے لیے انسان ہر حد سے گزر جانے کے لیے بیتاب ہو جاتا ہے کرپشن کرتا ہے تاکہ آئندہ دوبارہ اسی اقتدار کی یہ جو جادو نگری ہے اس میں کسی نہ کسی طور پر داخل ہو جائے پھر اس کے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرتا ہے کہ میرے بعد میری جو اولاد ہے وہ اس تلس میں ہوش ربا کی مالک بن جائے کسی اتنا یعنی انسان کے دماغ خراب کر دینے والی باتیں ہیں نا ساری اور پھر اسی خراب دماغ کا نتیجہ ہوتا ہے نا کہ یہ جو آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی اقتدار کی چمک ہوتی ہے انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طور پر برقرار رہے پھر اسی چمک کو برقرار رکھنے کے لیے انسان تمام جو اصول اور ذابطیں ہیں اخلاقیات ہیں ان کو بالائے تاک رکھ دیتا ہے حتیٰ کہ اپنی عزت نفس بھی کھونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے دیکھو نا کہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کتنے ہمارے حکمران ہیں کتنے وزارائیں میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنی انگلیوں پر گننے شروع کریں تو ہماری یہ دس انگلیاں زیادہ پڑ جاتی ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عزت نفس کو قربان نہیں کیا اور اقتدار کو قربان کر دیا کتنے لوگ ہوں گے پانچ دس لوگ ہیں یار ویسے اس میں صرف وہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کا ایک قصور نہیں ہوتا وہ جو اردگرد جو رولہ ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ صحیح دماغ خراب کرتے ہیں اس لیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنا سسٹم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو صرف یہ حکمرانوں کا جو منصب ہے اس کی اقتدار کی چمک نہیں بلکہ سرکاری افسران بیوروکریٹس دیکھ لو کیوں جب ایک اکیس میں بائیس میں گریڈ کا افسر ریٹائر ہونے لگتا ہے تو اس کی کیوں خواہش ہوتی ہے کیوں وہ مرا جاتا ہے کہ مجھے ایک سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے اس لیے کہ جو اس کو اختیارات حاصل ہوتے ہیں جو اس کی زندگی جس ڈگر پر چل نکلتی ہے وہ اس کو ایک دن کے لیے بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا پوائنٹ میرا صرف اتنا ہے کہ اگر آپ اپنے ملک میں سیاسی استعقام چاہتے ہیں اور کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ کام کر کے دیکھ لیں کہ اقتدار کی لذت اور چمک کو کم کر دیں ہاں ایسا کونی دعائی بنا دیں جس سے صرف سے ٹھیک او میان آئے اور میں تو جب ویریائیم کی سکولٹی دیکھتا ہوں تو ایمان سے میرے ذین میں آتا ہے کہ یار یہ ویریائیم وچارہ مو کیسے دھوتا ہوگا مو پہ پانی پھینکتا ہوگا اس کو ڈھار تو لگتا ہوگا پیچھے سے سکولٹی نہ پکڑ لیں ویریائیم سے مو تے پانی سٹی ہاں یہاں پہ تو ایسا ایسا خوشامتی ہوتا ہے ہمارے حکمرانوں کے اردگرد وہ تو یہ تک کہنے کے لیے تیار ہوتی ہیں کہ سر یہ لے کھانا آپ کسی کا جھوٹا کھاتے نہیں ورنہ میں نے چبا کے پیش کرتا اچھا یہ جو اقتدار کی چمک دمک میں گرفتار ہونے کا حلبی ہے ہمارے آئے ہیں یا ایک دو اور ملکوں میں ہوگا باکہ ملک تو آزاد ہے یہ یارپین کنٹریز اور دوسرے جتنے بھی ترقیہ آپ کے ممالک ہیں وہاں پہ حکمران جو ہیں وہ عام لوگوں کے اندر کھڑے سبزی خرید رہے ہوتے ہیں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں سیکل پہ بیار جا رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کو اقتدار چھوڑنا مشکل نہیں لگتا ان کے لئے ایک ذمہ داری ہوتی ہے بڑے رام سے وہ نکل جاتی ہے یار یہ اپنا یہ برطانیہ کا جو بہیریا جمتا ہے آخری دن اپنا ٹیچی اٹھا کے ریل گاڑی میں بیٹھ کے نکل گیا ٹونی بلیر یار دیکھو کتنا اچھا میرا دوست مجھے اس کا نام ہی بھول گیا ایک دار سے جو الاغ ہو گیا آجو ایک دار سے چلا جائے مجھے اس کا نام بتا نہیں کیوں بھول جاتا ابھی کل پر شم اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یار میرے مرشد پاک وہ جو اپنا راجہ عبدالکادر گلانی یوسف رضا گلانی اس نے مجھے یور سے دلتی ماری کہتا سید یوسف ریا گلانی پھر میں نے تمال ڈالی مل ست کے جا ہوا پڑے مرشد اب مان سے میری تمال ہی آڑ گئی مجھے میں ہمیں لے میں ایک چوٹا سا بکپا ہمیں یکی ہی نہ ہمارے ساتھ رہے گے یار یہ مرشد والی بات کٹ دینا کہیں مرشد نرہائی ناو یہ